برادوے تو ہڑے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اوڑا اوڑس تک ہے سو نوٹ ٹو وری آپ کے کلاسیز سٹارٹ ہونے سے تقریباً 20 ڈیس ٹو ون مانت بیفور یونیورسٹیز آپ کو ضرور کاس اویلیبل کریں گی اور جو یونیورسٹی آپ کو لیٹ کاس بھی دے گی تو ویری مچ شیور کی ان کے پاس ایکسٹینشن پیریڈ ہے ہر یونیورسٹی کے پاس تقریباً تین ویگ کا ایکسٹینشن پیریڈ ہے جو بھی آپ کی کورس کی سٹارٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد سو کسی طرح سے گھبرائیں نہیں یوکے کے کاس لگاتار آ رہے ہیں بہت اچھی سپیڈ سے آ رہے ہیں اپنی ریکوارمنٹس پوری کریں کئی بچے ابھی انٹرویو کے پروسس سے نکل رہے ہیں کئیوں کے ابھی فیسیز ڈیپاؤزٹ ہو رہی ہیں تو یہ ساری سٹیجز کو کراس کریں نشچن رہیں اور کاس بہت اچھی سپیڈ سے آئیں گے اور بہت ٹائم سے آ جائیں گے اور بہت سارے بچوں کو مل بھی چکے ہیں اور ویزا بھی لے چکے ہیں سو گھبرائیں نہیں پینک نہیں ہونا ہے ہر ایک کی ٹرن آئے گی ہر ایک بچہ جو اپنی کاس کی ریکوارمنٹ پوری کر چکا ہے کاس افیشلی آج کل سسٹم میں ارجسٹر ہوتا ہے لوج ہوتا ہے سو پیٹن پچھلے انٹیکس کے مقابلے یونیورسٹیز نے چینج کر دیا ایک لاغن دیا ہوا ہے جس میں ہمیں پوری ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں آپ کی کاس ریکویسٹ افیشل بھلانی ہوتی ہے اگر وہ کاس ریکویسٹ آپ کی بن چکی ہیں تو definitely not to worry آپ کا جو کاس ہے وہ on time آپ کو ملے گا اور آپ on time fly کر سکیں گے اور جین انٹیک کے لیے جن بچوں نے بھی اپلائی کرنا ہے جو confused ہیں doubtful ہیں کہ UK کا rush جس طرح سے ہے اس کے اندر it's very important کہ آپ جینوری کی فائلز کو ٹائم سے start کر لیں اور ٹیم سے ملنے براڈوے سے آپ الگلگ شہروں میں مل سکتے ہیں جمہو پنجاب اپنے کیسز کو اپلائی کریں میں پرسنلی ڈیلی آفیس آنے والے ٹیوزڈے اویلیبل رہوں گا سو جن بچوں کو کوئی بھی confusion ہے کینیڈا یوکے آسٹریلیا کسی کو بھی لے کے تو وہ اپنے پروفائلز کے ساتھ appointment بنا سکتے ہیں اور میں ٹیوزڈے پرسنلی one to one آپ سے مل کے آپ کے confusion اور doubts کو دور کروں گا آج کے لیے اتنا آگے پھر ملیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ حرمیشہ updated رہ سکیں Thank you